ناشنل کانفرس نے سیناغر میں نوائی صبح کمپلیکس میں جلسہ کیا تقریر تقاریر کی ووٹران کو سنجیدی سے اتووٹ ڈالنے کا مشورہ دیا لیکن پی ڈی پی نے بھی یہاں تقاریر کی اور پی ڈی پی کی تقاریر ان کے پارٹی ہیڈکوارٹر پر ہوئی اور یہاں پر تقریر کرنے والے تیز طرح ان کے لیڈر مظفر سین بیگ تھے اور مظفر سین بیگ کے نشانے پر آج علاج کی پسند سب سے زیادہ تھے اور علاج کی پسندوں کو صدق سحقت الفاظ میں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں انہیں کہا کہ حریت لیڈران نے نوجوانوں کی قبروں پر اپنے لیے بنگلے تعمیر کیے ہیں اور اپنی مثال آپ دیتے ہوئے انہیں کہا کہ اگر انہیں بھی حریت لیڈران جیسی سہولیات اور دولت اوپر والا عطا کرتا تو وہ کم از کم نوجوانوں کو پتھر بازی کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں مظفر سین بیگ نے الزام لگایا کہ حریت نے اپنے مفادات کے لیے نوجوانوں کو سنگبازی کے لیے اکسایا ہے اور پی ڈی پی کا جنوب شاہی خطے میں مذاکرات اور مفامت کے عمل کو بحال کرنے میں انہوں نے بتایا کہ اہم رول ہے اور یہ انہیں کی منحنت کا نتیجہ ہے کہ واجبائی کے دور اقتدار میں ہندوستان اور پاکستان ساتھ ساتھ آئے تھے پی ڈی پی کے یہاں نامزد امیدوار نظیر عمد خان نے یہ بھی بتایا کہ وہ نوجوانوں کی خواہشات کا احترام کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سیاسی محاذ پر نوجوانوں کے جذبات کی ترجمانی ہو سکے نظیر عمد خان نے اپنی تقریب میں ناشنل کانفرنس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جماعت نے بار بار کشمیروں کے مفادات کو زک پہنچایا ہے اور کبھی کبھی نمک تو کبھی کبھی سبز ہلالی رومال لے کر کشمیروں کو بہلایا اور فسلایا ہے اور ہمیشہ سے اپنی پارٹی اور اپنی کرسی کے لیے کشمیروں کے مفادات کا سودا کیا ہے یہاں عمران رضا انساری بھی تھے اور عمران رضا انساری پچھلے دنوں سے لگتا تھا کہ کچھ کچھ سیاست ہی نہیں پی ڈی پی سے دور اور وزارت سے دور ہوتے جارے لیکن یہاں وہ بھی ان کے ساتھ تھے اور انہوں نے مذاکرات اور مفامت کا عمل شروع کرانے کے لیے سازگار ماحول کی ضرور پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پی ڈی پی اس کے لیے کوشن کر رہی ہے اور پی ڈی پی نے باجپا کے ساتھ جو کہ الائنس کیا ہے وہ ایجنڈ آف الائنس کے تحت ہوا ہے اور اس ایجنڈ آف الائنس میں کشمیریوں کے جذبات کی ترجمانی ہے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ حالات کچھ ایسے بنے کہ سبی معاملات پر ابھی بات نہیں ہو سکی لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ابھی دیر نہیں ہوئی ہے اور وہ اپنے ایجنڈ آف الائنس پر ڈٹے ہوئے ہیں یہاں ملکتہ تقریر میں پارٹی کے سینئر لیڈران سید الطعب بخاری نئی مختر غلام نبی لون ہنجورہ ایڈوکیٹ عبداللہ خان آس کے ناکاش خورشید عالم اور ڈکٹر شفی اور دوسرے کئی لیڈران نے بھی تقریر کی اور یہاں میڈیا سے بات کرتے ہیں نظیر آمد خان نے یہ بھی بتایا کہ پیشلے انتخابات میں انہوں نے اسمبلی انتخابات کا انہیں حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے عمر عبداللہ کو ہرائی دیا تھا لیکن تب بقول ان کے دلی عمر عبداللہ پر نہربان تھی اور اپنے ہار کے دس منٹ کے بعد ہی عمر عبداللہ کے حق میں دلی نے حران کن اعلان بھی کروایا اور انہوں نے کہا کہ تاریخ حمید کراک کے کانگریس میں جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ سیاست میں لوگ آتے اور جاتے ہیں اور پچھلے انتخابات میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے چھبیس ہزار ووٹ حاصل کیے تھے اور اس میں کانگریس کا کوئی ووٹ نہیں تھا کیونکہ وہ تاریخ ہزار ووٹ اس کے اپنے ووٹ ہیں اور آج کی ڈیٹ میں وہ تاریخ ہزار ووٹ ایک اہم رول ادا کریں گے